اسلام علیکم ویلکم دو ڈوٹرز کچن آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں آلو بھرے پراتھو کی ریسپی چلیں ریسپی کی طرف آتے ہیں میں نے اس کے لئے لیے چاہ سے پاک میڈیم سائز آلو اور ان کو میں نے اچھی طرح میش کر لیا آلووں کو نا اچھا سا گھلا ہونا چاہیے مطلب اندر سے جو گھٹلی رہ جاتی ہے کچھے رہ جاتے وہ نہ ہو میں نے اس میں ڈالا آلووں کو میش کرنے کے بعد ایک چمچہ نمک ایک چمچہ کٹی ہوئی مرچوں کا آدھا چمچہ میں نے اس میں ڈالا دیرے کا اور پھر آدھا ہی چمچہ میں نے اس میں ڈالا چاہٹ مسالے کا چاہٹ مسالے سے نا آلو کے پراتھو میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ہلکی سی خٹاس بھی رہتی ہے اور یہ ریسپی نا میں سپیشلی ہوسٹل گلز کے لئے شیئر کریں ہوں جن کے پاس محدود سپائسز ہوتے ہیں اور انہوں نے انہوں نے اگر کبھی ان کی فرنٹ آ جائیں تو کچھ نہ کچھ ان کے لئے بنانا ہوتا ہے خیر میں نے ایک آٹے کا پیڑا لیا خیر میں نے میڈیم سائز آٹے کا پیڑا لیا اور اس کی روٹی بنا لی اور اس کو میں نے بیلا تو درمیانے درمیانے بھی یعنی اس کو میں نے چھوٹا سائز جیسے آپ کہتے ہیں نا کسی زمانے میں گوگی بنا کرتی تھی اتنا میں نے اس کو بیل لیا جب میں نے اس کو اچھی طرح بیل لیا نا کہ اس کے کنارے تھوڑے سے پتے ہو گئے تو اس میں میں نے دو چمچے جو ہے وہ امیزہ جو میں نے بنایا تھا وہ اس کے اندرے ڈال کے اور اس کو نا ہم نے اس طرح پیکٹ کرنا ہے کہ جیسے چاروں طرف سے اس کو فولڈ کر لیا اور پھر ہم اس کا دوبارہ سے ایک پیڑا بنا لیں گے اس میں ابھی ہم بیلن کا استعمال نہیں کریں گے پہلے ہم اس کو نا ہاتھ سے جتنا ہم بڑھا سکتے ہیں بڑھائیں گے تھوڑی سی خشکی لگا کے اور کوشش کریں گے کہ جتنا ہم اس کو ہاتھ سے بڑھا کرنے اٹھنا بڑھا کرنے کے بعد ہم بیلن کا کام اینڈ میں کریں گے اگر ہم ابھی سے اس میں بیلن چلانا شروع کر دیں گے نہ تو آپ کی روٹی پھڑ جائے گی خیر جو میں نے دیکھا کہ اس سے زیادہ ہاتھ سے نہیں بڑھ سکتا تو پھر میں نے اس میں بیلن سے اس کو تھوڑا سا بڑھایا اور بڑھانے کے بعد میں نے اس کو ڈال دیا اور آپ یقین کریں کہ تباہ گرم تھا تو وہ بہت جلدی اس پہ ہلکا سا کلر آیا پہلے آپ نے جو پراتھا اس کو دونوں سائیڈ سیکھنا ہے جب سیکھ جائے پھر اس پہ اوئل ڈالنا ہے اور پھر اس کو تلنا شروع کرنا ہے تاکہ آپ کا پراتھا اچھے سے پڑ جائے اور آپ دیکھیں یہ کتنی جلدی اس پہ کتنا اچھا سا کلر آ گیا اور دونوں سائیڈوں پہ کلر آیا اور اس کو پھر ہم دش آؤٹ کر دیں گے آج کل جو آپ کو کسی اچھے ریسٹورنٹ میں جا کے کھائیں تو وہ نا آپ کو اس طرح سے سرف کرتے ہیں آلو کا پراتھے کو نا چٹنی کے ساتھ اچار کے ساتھ خیر اس کا چٹنی تو میں بنا نہیں سکی کیونکہ جلدی تھی مجھے میری بیٹی سکول سے آگی تھی اور یہ میں اسی کیلئے بنا رہی تھی تو اچار پڑا تھا میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کے اور اچار کے ساتھ جو ہے اس کو دیا اور اس نے بہت شوق سے کھایا اور یہ جلدی جلدی میں مجھے میرا خالق سے دس منٹ لگے ہوں گے اور میں نے یہ لذیذ سا پراتھا تیار کر لیا